بسم اللہ الرحمن الرحیم قرات خلف الامام کی حوالے سے جو میں نے ایک لیپ لیکار کروایا تھا کہ آناف کے نزدیک اکیلے آدمی کے لیے اور امام کے لیے تو اس طرح فاتحہ پڑھنی لازم ہے اگر فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی ہاں مقتدی کے لیے آناف کے نزدیک وہ فاتحہ پڑھنی واجب نہیں ہے بلکہ وہ امام کے پیچھے خاموش رہے گا تو اس کا جواب میں بفتی بن شکور صاحب جو قصور بویاصل کے ایک مدرسہ محمد بن اسماعیل بخاری کے مدرس ہیں انہوں نے اس پر کچھ اعتراضات کیا تو اس کا ایک جواب تو میں نے دے دیا دوسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ میں نے جو دلیل پیش کی تھی وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِهُ لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور میں نے کہا تھا کہ امام صاحب نے اس کی یہ تشریح کیا تو اس پر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ان الفاظ کے ساتھ آپ ہمیں امام صاحب سے وہ تشریح دکھلا دیں تو مفتی صاحب ایک مدرس ہیں مدرس آدمی کوئی اتنے ہلکے اعتراضات وہ زیب نہیں دیتے آپ کوئی وزنی اور مضبوط اعتراضات اعتراض کرتے تاکہ سمجھ جاتا کہ واقعتاً آپ نے مضبوط اعتراض کیا ہے آپ کے اسی اعتراض کی جواب میں میرا آپ سے ایک سوال ہے آپ نے صحیح بن خزیمہ کی حدیث نمبر چار سو نوے یہ صحیح بن خزیمہ ہے اس کی حدیث نمبر چار سو نوے آپ نے ان الفاظ کے ساتھ پڑھی ہے کہ لا تجزیو صالات لا یقرع الراجلو فیہا بفاتیت الکتاب مجھے آپ اس حدیث نمبر چار سو نوے میں صحیح بن خزیمہ میں چار سو نوے نمبر حدیث ہے وہاں پہ لفظ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے لا تجزیو صلاة لا یقرع الراجلو فیہا بفاتیت الکتاب لا یقرع الراجلو یہ الراجل کی الفاظ آپ مجھے دکھلا دیں آپ نے تو حدیث کے اندر گربر کر دی ہے اور ہمیں آپ تانہ دیتے ہیں کہ آپ کی گرائمر ٹھیک نہیں ہے آپ کی اردو ٹھیک نہیں ہے اور حدیث نمبر کا میں آتا ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھیکانہ جہنم میں بنایا میں امید کرتا ہوں کہ مفتی صاحب اپنے ان الفاظ کو واپس لیں گے اور کہیں گے کہ واقعتاً میں نے حدیث کو غلط پڑا ہے دوسرا رہ گیا وَإِذَا قُرِيَا الْقُرْآنُ فَسْتَمِهُ لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کی تشریح یہ سورہ آراف کی آیت نمبر دوسو چار ہے میرے ایک سمپل سا سادہ سا سوال ہے کہ مفتی صاحب صرف آپ بتلا دیں کہ آناف کسے کہا جاتا ہے تو آپ یہی کہیں گے جی آناف انہیں کہا جاتا ہے جو امام ابو علیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہیں یا ان کی تقلید کرنے والے ہیں میرا آپ سے پھر سمپل سا سوال ہے کہ آناف کی امام کے پیچھے قرات نہ کرنے پر کون سی دلیل ہے تو آپ یہی کہیں گے جی وَإِذَا قُرِيَا الْقُرْآنُ فَسْتَمِهُ لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب آناف تقلید کرتے ہیں امام صاحب کی اور آناف کی دلیل یہ ہے تو یہ کس کی دلیل ہوئی امام صاحب کی اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو میرے خیال میں اب میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ آسان میں کچھ نہیں کہہ سکتا پھر میں بطور حوالہ جات چند چیزیں اور آپ کی سامنے پیش کر دیتا ہوں یہ میرے سامنے تفسیر دعوت القرآن ہے اس کا ترجمہ کیا ہے حافظ عبدالسلام بن محمد نے اور تفسیر لکھی ہے ابو نومان صف اللہ خالد صاحب نے یہ ہے اس کی جل نمبر دو اس سورہ آراف کی آیت نمبر دوستو چار کے نیچے یہ تشریح کر رہے ہیں کہ بعض آئیمہ اسے عام مراد لیتے ہیں اس آیت کی تشریح میں ویضا قریل قرآن یعنی جب بھی قرآن پر آجائے چاہیے نماز ہو یا نماز کے علاوہ سب کو خموشی سے قرآن سننے کا حکم ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ یہاں بعض آئیمہ سے کون سے امام مراد ہیں کیا امام ابو عنیفہ رحمہ اللہ تعالیہ مراد ہیں یا نہیں اگر مراد ہیں تو میں نے تو بھی یہی بات عرض کی تھی جو آپ کی تفسیر دعوات القرآن کی تشریح کے اندر لکھی ہے نمبر دو اگر پھر بھی آپ کو سمجھنا آئے تو یہ ایک کتاب ہے نماز کی کتاب یہ عمران عیوب لہوری صاحب نے لکھی ہے اور تحقیق و افادات محدث الاسر علامہ ناصر الدین البانی ان کے لکھی ہوئے ہیں یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو انتیس پر یہ آناف کا مستق نکل کرتے ہیں کہ مقتدی قرآن نہیں کرے گا خواہ سری نماز ہو یا جاری پھر نیچے لکھتے ہیں کہ آناف کے دلائل حسب زیل ہیں ارشاد باری طالع ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِهُ لَهُ وَأَنْسِتُو اور جب قرآن پڑھا جائے اسے غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہاں آناف سے کون مراد ہے امام ابو انیفہ رحمہ اللہ تعالی مراد ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے تیسرا آپ نے کہا تھا جی امام ابو انیفہ رحمہ اللہ تعالی نے کہاں کہا ہے تو یہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب ہیں یہ بھی اہل حدیث ہیں اگر مقلد ہیں اس کی جو کتاب تحفہ تل احوزی نے لکھی اس کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر تو سو اٹھاون پر وہ لکھتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے خواہ امام جار سے قرات کرتا ہو یا آہستہ اس پر عام آثار دلالت کرتے ہیں اور امام ابو انیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مسلک اور مذہب پی یہی ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ جب امام ابو انیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مسلک اور مذہب یہی ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے تو دلیل کیا ہے وہ دلیل آپ بتا دے کہ امام صاحب کی کون سی دلیل ہے جس کی وجہ سے وہ کہا کرتے تھے کہ وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنے چاہیے ظاہر بات ہے کہ آپ یہی بات کہیں گے کہ امام صاحب سب سے پہلے جو دلیل لیا کرتے تھے تو وہ قرآن کریم سے لیا کرتے تھے اور قرآن کریم کی جو دلیل ہے وہ یہی ہے وَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ فَسْتَمْهُ لَهُ وَأَنْسِتُهُ لَعَلَّكُمْ تو رحمون اگر آپ کہیں ہر ہر لفظ کے ساتھ آپ کو نام دکھ لیا جائے تو یہ کام توابی نہیں کر سکتے چوتھی بات چوتھی دلیل یہ میرے پاس روح المعنی ہے یہ روح المعنی اس کی جل نمبر پانچ ہے اور سورہ آراف کی آیت نمبر دو سو چار کے تحتی صفحہ نمبر دو سو انیس پر یہ نقل کرتی ہیں کہ محمد بن حسن جو امام ابو انیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ امام ابو انیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو الحسن موسیٰ بن ابی عائشہ نے انہوں نے عبداللہ بن شداد سے انہوں نے جابر بن عبداللہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے من صلح خلف امام فإن قرات الامام لہو قراءت یعنی وہ آدمی جو امام کی پیچھے ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے یہ اسی آیت کے نیچے لے کر آئے ہیں اب میرا سوال ہی ہے کہ جب آپ کے غیر مقلدین حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آناف اسے کہا جاتا ہے کہ جو امام ابو انیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید کرنے والا اور امام ابو انیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی مقلدین کو وہ ہنفی کہا جاتا ہے جب آناف کے یہ دلائل ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آناف نے دلائل یہ کہاں سے ہیں امام ابو انیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے اور امام ابو انیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب یہ تھا کہ سب سے پہلے وہ دلیل قرآن کریم سے لیا کرتے تھے اور قرآن کریم اگر آپ کہیں گے جی مجھے یہ بھی بتلا دے کہ کہاں اسلوب لکھا ہے تو میں انشاءاللہ طلب ہو بھی آپ کو بتلا دوں گا لیکن امید ہے مجھے آپ یہ اتنا الکائے طرح اب دوبارہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو امام صاحب کا اسلوب یہ تھا کہ سب سے پہلے وہ دلیل وہ قرآن کریم سے لیتے تھے اور قرآن کریم کی دلیل کیا ہے جی وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَسْتَمِهُ لَهُ وَأَنْسِتُوْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ تو آپ کی بات کا جواب ہو گیا اب میری آپ سے ایک گزارش ہے انشاءاللہ طلب باقی باتوں کا جواب بھی آ جائے گا ایک گزارش ہے کہ جو آپ نے حدیث کو غلط پڑھا ہے لَا يَكْرَعُ الرَّجُلُو تو اس پر آپ توبہ کریں کیونکہ آپ نے حدیث کو غلط پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے